کمال کی چیزیں سامنے آئی ہیں اور جب میں نے کوشش کی کہ لوگوں کی چینیاں کبوتر ہوتے ہیں ہم نے بھی کچھ دیکھا ہم نے بھی کچھ اکسیس کی کہ ان ملاقاتوں میں کیا ہوا نواز شریف صاحب نے بہت ایک کٹیگوریکلی ایک جملہ کہا انہوں نے کہا جب سوال ہوا تو وہاں پر موجود ذراعی دعویٰ کرتے ہیں کہ سوال ہوا کہ حکومت آگئی مسلم لیگ نون کی حکومت آپ جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون حکومت تو آپ کیا دیکھتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ یہ بندی حکومت ہے اور ہم جو ہیں وہ نوزل ہیں یہ وہ انہوں نے سوالات کے بے شمار جو سوالات اٹھ رہے تھے اس کا انہوں نے ایک جملے میں جواب دیا کہ یہ بندی وہی حکومت ہے اور ہم نوزل ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ بات کہی جب پھر ان سے سوال ہوا ان سے پوچھا گیا نواز شریف صاحب یہ فرمائے کہ ہم عوام میں کیوں نہیں جاتے آپ رہنماؤں سے کیوں نہیں ملاقاتیں کرتے تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ میں کیا لے کر جاؤں گا عوام کے پاس کیا پرفارمس لے کر جاؤں گا جو ہو چکا یہ لے کر جائیں گے یہ تو عوام کے سامنے موجود ہے پھر ان سے جو سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب کی حکومت ہے اور مہنگائی بہت بڑھ گئی بجلی گیس کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں غریب طبقہ جو ہے وہ پیستہ چلا جا رہا ہے تو آگے سے نواز شریف صاحب نے جواب دیا یہ میں نے شباز شریف صاحب کو ٹاس دیا ہے پنجاب اور وفاقی حکومت کو سپیشلوں نے نام لے کر کہا کہ میں نے ٹاس دیا ہے کہ اگر آپ غریبوں کے لیے اقدامات نہیں کر سکتے تو حکومت سے الگ ہو جائیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے شباز شریف کو ٹاس دیا ہے کہ وہ بجلی گیس مہنگائی کو کنٹرول کریں قیمتیں کم کریں اور یہ روزانہ میں ان سے اس سوالے سے جب بھی ملاقات یا باتچیت ہوتی ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں بقائدہ اس پر فوکس ہوتا ہے حثم صاحب یہ بھی بتائیں نواز شریف صاحب سعودی عرب کیوں نہیں گئے یہ بھی سوال ہوا تھا نواز شریف صاحب سے پوچھا تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ کیا میں شباز شریف صاحب کے ساتھ سعودی عرب جاؤں گا تو یہ مناسب نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ مناسب نہیں ہے جس کے واجہ سے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ شباز شیف صاحب نے بہت زیادہ مجھے تنگ کیا بہت زیادہ مجھے انہوں نے کوشش کی کہ میں ان کے ساتھ سو دیا رب جاؤں لیکن نماز شیف صاحب کا یہ کہنا ہے ان کا اپنا پوائنٹ آوی ہوگا اپنا موقف ہوگا وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا لیڈر جماعت کا ہوں اور میں تین دفعہ کا پرائیم میسٹر پاکستان تھا جس طریقے سے 21 اکتوبر کو پاکستان آیا اس سے پہلے میں جس طریقے سے ملاقاتیں ہوتی رہیں جو ان کا ایک لیڈر شیف کا ایک بہت بڑا برینڈ لیول پر ایک ہائی لیول پر جو پوزیشن سامنے رکھی گئی تھی کہ وہ آنے کے بعد پرائیم میسٹر بنیں گے سارا صورتحال بنے گی تو ان کو یہ لگا کہ شاید مجھے وہ پوزیشن بنی نہیں تو وہ کہتے ہیں اس واجہ سے کیا میں شباز شیف کے ساتھ سو دیا رب جاؤں گا تو مناسب نہیں ہے یہ بات بھی ہوئی انہوں نے یہ بہت مجبور کیا گیا انہوں نے یہ بات کہی ہے پھر دوسرا نواز شیف صاحب سے جو ملاقاتی تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے شاید کہا نباسی صاحب نے ایک سیاسی جماعت ریجسٹر کرانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے بقاعدہ جمع کروا دی ہے درخواست تو وہ تو آپ کے بڑے قریبی ساتھی تھے تو ملاقات ہو گئی میری اطلاع یہ ہے کہ نواز شیف صاحب نے جو ملاقاتیوں کی فیریس تھی جسے چٹک آ جاتا ہے ڈائریت کا جاتا ہے اس پرچی پر انہوں نے شاہید خاکان عباسی صاحب کا نام بھی لکھا ہے اور ان کی کوشش ہے کہ وہ ان سے ایک دفعہ رابطہ یا ملاقات کرے اور ان کو واپس لانے کے لیے مسلم لیگ نون میں کوشش کی جائے گی اور یہ کنفرم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاہید خاکان عباسی صاحب سے رابطے کے لیے ڈائری پہ لکھا گیا بقاعدہ انہوں نے اپنے صاحب زادے کو ٹاس دیا گیا کہ یہ وہاں پر ملاقات ہوگی اور اس میں مہنشن کیا گیا مجھے بریک کی جانب جان رہا ہے بریک ہم اس پر بات کریں گے اور یہ بھی آپ سے جانیں گے کہ نواز شریف صاحب مری کیوں گئے اور کیا آہا ملاقاتیں ہوئی ہیں یا ہونے جاریے سے پر ہم بات کر لیتے ہیں ناظرین